اصل میں کاری صاحب نا دشمن کی چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک وقت تھا کہ جب تلواروں کے ساتھ جنگ لیڈی جاتی تھی پھر ہتھیار آگئے اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے تو دشمن ابھی سوشل میڈیا کی جنگ جو ہے نا اسی کو یوز کرتے ہوئے اپنی چال چلی ہے تو اس چال کو سمجھنے ہے ابھی لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گوگل پر جائیں بلکل ہمیں بھی مجھے بھی یہی چیز آئی ہے اور میں نے کیا بھی ہے لیکن ندران بھئی اس کا فائدہ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے ابھی لوگ جاتے ہیں اسے کرنٹ خلیفہ لکھتے ہیں لنک آتا ہے بعض لوگ اسے اپن کرتے ہیں پھر رپورٹ کرتے ہیں یہ کام ہو رہے ہیں تو ابھی اس چیز کے فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے ابھی ہم نے یہ سمجھنا ہے نہیں جو ایک مندی در بعد مجھے کلیر کر دیں کہ جو اپن کرتے ہیں مثلا ہم نے کرنٹ خلیفہ آف اسلام لکھا اور اس لئین کا نام نیچے آتا ہے مردہ میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تو اس کو ہم یہاں پر اپن کریں بہترین سبکائجاریاں حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج کرنا ہے یا نہیں اپن کرنا یا یہاں پر کیا اپن کرنے کا کیا نقصان ہے نہیں اپن کرنے کا کیا نقصان ہے میں یہ بتانے لگا ہوں اس کا فیدہ کیا اور نقصان کیا ہے فیدے کا پہلے بتا دیتا ہوں کہ جب اسے اپن کرتے ہیں اسے رپورٹ کرتے ہیں تو ایک امید ہوتی ہے ایک چانس ہوتا ہے کہ ویکی پیڈیا کا جو یہ پیج ہے جس میں یہ انفرمیشن آ رہی ہے یہ ڈاؤن ہوگا ابھی اس کا نقصان کیا ہے مسلمانوں کو کیا ہے اس چیز کا نقصان ہے کہ جب ہم اس کیورٹ کو لکھتے ہیں اور بعض لوگ جن کو نہیں پتا وہ اس لنک کو اس ویکی پیڈیا کے پیج کو اپن کر لیتے ہیں اس آرٹیکل پڑتے ہیں یہ چیز جو ہے نا یہ ایک سی ٹی آر دیتی ہے کلک تھو ریٹ جسے ہم بولتے ہیں کہ گوگل کے الگوریثم جو ان کے رپورٹ ہوتے ہیں کوئی انسان نہیں بیٹھا گوگل کو پریٹ کر رہا ہے گوگل رپورٹ بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں ہم الگوریثم بولتے ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے ریپورٹس کہتے ہیں کہ یہ چیز اوکی ہے کیونکہ اسے لوگ اوپن کر رہے ہیں اسے پڑھ رہے ہیں خواہ اس کو فیڈبیک میں وہ اسے رپورٹ ہی کر رہے ہوں دوسری طرف گوگل اس کیورٹ کو بھی انڈیکس کر رہے ہیں اب جب بھی گوگل کوئی بھی اس کیورٹ کو لکھے گا گوگل اسی رپورٹ کو لے کر رہے ہیں یا پھر اس جیسے جتنے بھی آرٹیکل گوگل پر ہوں گے لیکن یہ تو ختم ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کے مقابلے میں سو جو باقی ہیں وہ اوپر آ جائیں گے یعنی جو اس نام سے ہیں ہاں مطلب ہر ویب سائٹ ایک ازاد ادار ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے تو ابھی جتنے بھی قادیاں نہیں ہیں انہوں نے آرٹیکل لکھی ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ اوپر آ جائیں گے تو اس کا دوسرا اپشن کیا ہے پہلا اس کا نقصان تو دیکھ لیا ہے کہ گوگل بھی انڈیکس کر لے گا گوگل اس سے رینک بھی کر سکتا ہے اور ختم ہونے کی امید بھی کافی کم ہے ختم ہو بھی جائے تو اس کے مقابلے میں سو اوپر آ لیں یعنی ہمارے ہاں دو طبقے ادھر بنے ہوئے ہیں ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ رپورٹ کریں دوسرا کہہ رہا ہے رپورٹ نہ کریں اس چیز کے فیدہ بھی ہے اب پہلی بات یہ ہے کہ ایک طبقہ جو کہہ رہا ہے کہ رپورٹ کریں انہوں نے کر دیا اب دوسرا کہتا ہے جی اس سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے اس کو تو ہم نے کر دی ہے اب اس کا حل کیا ہے ابھی ان دونوں طبقوں کے لیے جو اگلا کام ہے اگلا لاحمل کا ہے وہ دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ باتل کے سامنے حق کو لے آئیں تو ہم نے وہی چیز کرنی ہے کہ باتل کے سامنے حق کو لے کر آنا وہ کیسے لے کر آنا ہے ایک جو کام تھا جس کا فائدہ بھی تھا نقصان تو وہ کر لی اب کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کے مقابلے میں آرٹیکلز لے کر آنا ہے ہر کنٹینٹ رائٹر جتنے بھی جو ویب سیٹ بناتے ہیں ویب سیٹ کو پریٹ کرتے ہیں کنٹینٹ لکھتے ہیں آرٹیکل لکھتے ہیں پوسٹیں بھی لکھتے ہیں وہ پوسٹیں لکھیں کہ نو کرنٹ خلیفہ آف اسلام کہ اسلام کا کوئی مجودہ خلیفہ نہیں ہے یا نو فیفت خلیفہ آف اسلام یہ دو کیورڈز پر اس بندے کا نام آتا ہے ٹھیک ہے ابھی ان دونوں پر جب ہمارے آرٹیکل سو سے زیادہ یہ ہزار کے اوپر آ جائیں گے جب ہر مسلمان اس آرٹیکل لکھے گا تو کیا ہوگا کہ جب یہ کیورڈ رینک ہوگا تو جب اس کا کیورڈ ڈاؤن ہوگا اس کا پیج ڈاؤن ہوگا تو ہمارا اوپر آ جائے گا بجائے کہ اس کے اوپر آئیں جو اس کے ہزار ہیں وہ ہمارے آرٹیکل اس کے مقابل ہیں ابھی ہم نے بھی ایسا کی ہے کہ اس ویڈیو کو لیٹ باننے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے ہم پوری طریقے سے اس کا مقابلہ کریں میں نے آپ سے کل بھی پوچھا پرسو بھی پوچھا ہم نے آرٹیکل لکھ لی ہیں ہم نے ان دونوں پر لکھا ہے کہ نو فیفت خلیفہ بھی لکھا ہے اس کا لنک ہم ڈسکپشن میں دیں گے تاکہ لوگ اس کو اوپن کریں اس کو اوپن کریں تاکہ یہ رین کو یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ صرف ہمارے کو آپ نے اوپن کرنا ہے ہر بندہ اس چیز کو لکھے ہر بندہ اس آرٹیکل لکھے یعنی جو بھی اس میدان میں ہے ہر بندہ وہ اس میدان میں کوشش کرے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے میں آسان لفظوں میں بتا دوں کہ وہ بندہ یہ جو دو لفظ آپ بول رہے ہیں یہ دو کیورڈ جو آپ بول رہے ہیں ان کو گوگل پہ جا کے لکھے اس کے مطابق جو مسلمانوں نے صحیح معلومات دی ہیں ان کو اوپن کریں اور فیڈ بیک اچھا دیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے وہ رینک ہوگا اس کی جو ویکی پیڈیا پر گوگل نے جتنے بھی ان آرٹیکلز کو رینک کیا وہ ڈاؤن ہو جائیں گے ہمارے آرٹیکل اوپر آ جائیں گے اچھا نو کرنٹ خریفہ آف اسلام جو بندہ لکھتا ہے تو کیا اس کا وہ جو لکھی ہوئی تحریر ہی اوپر آئے گی آئے گی اگر ہم لوگ اس چیز کو فیڈ بیک دیں گے اپنے آرٹیکل اوپن کریں گے تو وہ نہیں آئے گی گوگل دیکھتا ہے کہ سی ٹی آر کس کو مل رہا ہے زیادہ جتنا زیادہ سی ٹی آر جسیز کو ملے گا گوگل اس کو اٹھائے گا اگر ہم ان کے آرٹیکل کو سی ٹی آر زیادہ دیں گے تو وہ رینک کر جائے گا اگر ہم اپنے آرٹیکل کو دیں گے تو ہمارا رینک کر جائے گا ابھی ہم نے ان کے مقابلے میں لانچ کرنے کا مقصد کیا تھا اس یہی مقصد تھا کہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں بھی تو زیادہ سی بات ہے اس کی جگہ ہمارا آرٹیکل لے لے گا جب کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی ان کا بھی بندہ لکھے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر آجیں گے اس کی جگہ لے جائیں گے وہ لوگ بھی پرشان ہو جائیں گے کہ ہمارے آرٹیکل کدھر گئے ہیں یہ سرچ کیا کر رہے ہیں اور آر کیا رہے ہیں میں آپ کی بات اب سمجھاؤں صحیح یعنی ہم نے وہ باطل ہے جھوٹے ہیں ان کے مقابلے میں لوگوں کو حق مطارف کروانا ہے حالانکہ لوگوں کو حق کا پتہ ہے ہم چاہ رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی سازشیں کفر کی سازشیں یہ جو ہیں اسلام کے مقابلے میں آنے والے جتنے لوگ ہیں اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے یہ جتنے لوگ ہیں ان کی سازشیں شروع دل سے ایسی رہی ہیں مسلمہ قذاب ہے وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیس قذاب کا بتایا تھا میں تیس قذاب ہوں گے جو جوٹھی جو ہے نبوت کا دعویٰ کریں گے اور قیامت تک اور ان کو بقاعدہ جو ہے وہ انجام تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے تو یہاں پر ان کی سازش کیا ہے یہ مثلا یہ سوشل میڈیا کو یوز کر کے جو ہے یہ غیر اسلموں میں خاص کر اوپر خود کو لانا چاہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خلیفہ بتانا چاہ رہے ہیں تاکہ کوئی بھی غیر مسلم اگر دیکھے نظر میں تو گوگل کی نظر میں یہ بن چکے ہیں کیونکہ گوگل نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے نہ ہندو ہے نہ سکھ ہے گوگل کے ایک اپنا نظام ہے ہم نے اس کے نظام کو سمجھتے ہوئے چلنا انہوں نے گوگل میں اپنا نام یعنی کروا لیا ہے انہوں نے رینک کروا لیا ہے صحیح صحیح انہوں نے ویکی پیڈیا پر اپنے اس پیج کو انہوں نے اپروو کروا لیا ہے دوسری طرف جب ہم نے آرٹیکل لکھنا ہے تو ہم نے ویکی پیڈیا پر بھی پیج اس کو اپروو کروانا ہے کہ صحیح انفرمیشن والا پیج اپروو ہو جب سارے کریں گے تو جب ہم یعنی کہ کوئی بھی غیر مسلم اس چیز کو ڈونڈنے کے لیے جب اپن کرے گا یا کوئی بھی بندہ اپن کرے گا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ اگر اس کی بات آ رہی ہے اور نیچے ہماری بھی بات آ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو اتنا زیادہ پھیلائیں گے کہ یہ اوپر آ جائے گی یہ پہلے پیج پہ آئے گا میں یہ چیز ایڈ کر دوں تاکہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب اپنا رول ادا کریں مطلب جتنے بھی کنٹینٹ مارکننگ کا کام کرتے ہیں جن کی ویب سائٹز ہیں جو کنٹینٹ لکھتے ہیں وہ بندے بھی اس چیز پر آرٹیکل لکھیں نو کنٹ خلیفہ آف سلام ایک آرٹیکل دوسرا آجتا ہے کہ نو فیفت خلیفہ آف سلام یہ دونوں کی ورڈز پر آرٹیکل لکھیں ٹھیک ہے اس کو رینک کروانے کی کوشش کریں اور اس میں ہم نے صحیح معلومات دینی ہے صحیح معلومات دینی ہے جو آزار سے بعد ہے جو مسلم ہیں وہ صحیح معلومات دیں گے کسی بھی امام سے وہ رائے لے لیں اپنی اور وہ اسے مطابق آرٹیکل لکھیں اور اس کو رینک کریں لوگوں کے لئے کیا کام ہے کہ ان چیزوں کو سرچ کریں ان آرٹیکل کو سرچ کریں اور جو صحیح انفرمیشن والا ہی لنک ہوگا اس کو صرف اوپن کرنا ہے آپ نے ہر لنک کو اوپن ہی کرنا اور اس کو فیڈبائی ٹھیک دینا ہے باقی ہم نے بھی اس میں اپنا رول ادا کی ہے ہم نے ڈسکیپشن میں اس چیز کا لنک دیا ہوا ہے جو ہم نے آرٹیکل لکھیں آپ اس کو اوپن کریں اس کو شیئر کریں اور جو دوسرے بائی کریں گے جو اس فیلڈ میں ہیں ان کے بھی آپ آرٹیکل اوپن کریں اور شیئر کریں اس کے علاوہ یعنی یہ کن کن کے ہے مطلب کون سے اوپن کرنے ایک بار دہرا دیں ذرا آسانی ہے یہ نو کرنٹ خلیفہ آف سلام اس پر آرٹیکل بنائیں بھی اور اوپن بھی کریں اور نو فیفت خلیفہ آف سلام اس پر آرٹیکل آپ نے بنانا بھی ہے جو بنا سکتے ہیں اور جو نہیں بنا سکتے وہ اسے اوپن کریں ان شیئر کریں اس سے انشاءاللہ وہ غائب ہو جائیں گے اس سے انشاءاللہ یہ اس چیز کے مقابلے میں آئیں گے ایک رات میں چیز ختم ہونے والی نہیں ہے پہلے ان کے مقابلے میں لے کر آئیں گے چیز پہلے تو چیز لانچ ہوگی پھر وہ رینک ہوگی ان کے مقابلے میں آئیں گے پھر وہ اس پر حاوی ہوگی اور اسے ختم کریں گے حرود آگیا جی مطلب جب بھی کوئی بندہ یہ ان کی ورڈ پر سچ کرے گا تو یہ آرٹیکل لازمی اوپر آئیں گے ان کے مقابلے میں آئیں گے اگر ان کا چیز آ رہی ہے یعنی اس کا جو آپ بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا خلیفہ مطلب نہیں ہے کوئی مجودہ بھی کوئی بھی خلیفہ مجودہ خلیفہ نہیں ہے نو کرنٹ خلیفہ کیونکہ ابھی جب کرنٹ خلیفہ اسلام لکھتے ہیں تو گوگل کی جتنے بھی لنک آ رہے ہیں اس میں کوئی ایسا آرٹیکل نہیں ہے جو مسلمان کی رہنمائی کرتا ہو جو مسلمان کے موقف کی رہنمائی کرتا ہو تو ابھی سوشل میڈیا میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ سمیلے کے مجاہد ہیں سپاہی ہیں انہوں نے اپنا رول ادا کرتا ہے صحیح بات ہے جی یہ ہر بندے نے اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ کو کام دیا ہے جنگ ہے تو ہر بندے کا ایک کام ہوتا تھا ایک فیلڈ ہوتی تھی تو وہ اپنی فیلڈ کے مطابق وہ کام کرتا تھا اسی طرح یہ بھی ایزے مسلم جو ہے ہر بندے نے اپنا رول ادا کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس حوالے سے جو بھی آپ کر سکیں انشاءاللہ اس کا بدلہ جو ہے جو ہے آپ کو اللہ کی رامت سے ملے گا جو بندہ صرف نیت یہ ہے کہ ہم نے جو ہے کفر کا نام مٹانا ہے جو اسلام کے نام پر غیر مسلم یہ طرح طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ختم کر کے اصل چیز کو سامنے دارے ہیں یہ چیز نہیں ہم نے اس میں سوچ نہیں کہ ہمارے ایک بندے کے کرنے سے کیا ہوگا ہر بندے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے یہ چیز سوچے بغیر کہ میرے ایک آرٹیکل لالنے سے کیا ہو جائے گا ہزاروں ڈالنے والے ہیں میں کیا کرنا ہوگا آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے آپ کو آپ کے کردار کا سوال ہونا ہے آپ نے کیا کیا تھا باقیوں سے اللہ تعالیٰ حدی پوچھ لیں گے تو اس لئے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اس چیز کو صحیح ڈریکشن میں آپ نے لے کر جانا ہے صرف اس کو آپ رپورٹ کرنے کی طرف نہ جائیں بلکہ اس کے مقابلے میں بھی چیزیں لے کر آئیں اور جو مقابلے میں لے کر آ رہے ہیں ان کی مدد بھی کریں جس طرح ہم اور ہمارے جیسے جتنے بھی بھائیاں جو اس چیز میں کریں گے تو اس میں مدد کریں تو یہ صحیح ڈریکشن ہے تو اس پر ہی اگر سارے بھائی عمل کریں گے دن ہی فیدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے اس مشن میں اور جتنے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی مدد کرے بہترین سبکائجاریاں حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج